چار یہاں پہ ہمارے اوپر مین کیسز کیے ہوں میں ہیں ایک جس میں رانہ سناہولا صاحب کے گھر کو جلایا ہے کوئی آئیس آئی ہیڈکوارٹر کے اوپر حملہ کیا ہے کوئی وین جلائی ہے سارے فریولیس جھوٹے کیسز ہیں آج دو کے ٹرائل کے لیے آج پہلی پیشی ہوئی ہے تو آج ڈیٹ ملی ہے صرف مقصد آپ کے صرف بات کرنے کا یہ ہے میڈیا کو کہ تمام ایٹی سکی کورٹ تمام دشتگردی کی کورٹ تمام کورٹ میں کوئی دشتگرد پیش نہیں ہوتا ہر صورت میں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر اور سپورٹرز کو دشتگرد بنا کے پیش کیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ یہ سب میری لیڈر عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں نہیں چھوڑیں گے عمران خان کا ساتھ پاکستان کے عوام یہ سمجھ تھی اپنی ووڈ کے طاقت کے ذریعے اپنے نظریے کے ذریعے کہ اگر اس ملک کو کوئی بہران سے باہر نکال سکتا ہے تو وہ میری لیڈر عمران خان ہے میں اپنی لیڈر عمران خان کی بات آپ کے توسط سے پہنچانا چاہتی ہوں دنیا کو کہ چار دن پہلے خان صاحب نے خود میرا نام دیا شبلی فراد صاحب کا نام دیا آمیڈوگر صاحب کا نام دیا انہوں نے عمر ایوب صاحب کا نام دیا کہ وہ ہم سے ملنے کیلئے آئے خان صاحب نے خود سائن کیے ہمیں تین چار گھنٹے اڈیالا جیل میں بٹھایا گیا نئی ملنے دیا گیا میں بار بار ایک ہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ تمام ہیومن رائٹس کے فورم آئیں آکے دیکھیں ہمارے ساتھ میڈیا کے ساتھ یہ باہر جائیں وہاں دیکھیں کہ کیا خان صاحب کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے کیوں خان صاحب کو تکلیف دی جاری ہے کیوں خان صاحب سے ہمیں ملنے نہیں دیا جاری ہے پاکستان میں پاکستان تاریک انصاف کے لیڈر عمران خان ان کے گھر والوں پر اور ہمارے کارکنان کو پر کیوں زندگی تنگ کر دی گئی ہے یہ کی نجکاری ہو رہی ہے پنجاب حکومت انٹرسٹر دکھائی دے رہی ہے کیا کہیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو میں پاکستان میں انسانی حقوق کی بات کرنا چاہتی ہوں آپ سب کے سامنے میڈیا نے یہ میرے ساتھ میرے ایڈوکیٹس کھڑے ہیں یہ ہمارے لئے معزز ہیں یہ کوٹ پہنتے ہیں یہ عدالت میں ہمارے اور آپ کی کیسز لڑتے ہیں بے گناہ لوگوں کو یہ چھڑواتے ہیں جو انتظار پنجوتا ہے جو خان صاحب کے وکیل ہیں ان کو پینتیس دن سے زیادہ اغواہ کیا گیا اور جب ان کی کوئی ویڈیو ریلیس کی گئی انتہائی بری حالت ایک معزز وکیل بیریسٹر خان صاحب کے ترجمان کسی کے وہ والد بچی کے دیکھیں ایک معزز شخص کو اس طرح ہاتھ پیر بان کے اس کو ویڈیو ریلیس کرنا انسانیت کی بھی تسلیل ہے اور پوری دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہوگی کہ ہم اپنے وکلا حضراء کے ساتھ ترجمانوں کے ساتھ ورکر کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ پیشٹک کس قسم کا صلوق کرتے ہیں سب سے پہلے میں انسانی حقوق کی پامالی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ یہ عوام کو تکلیف دیتے ہیں کارکنان کو سیاسی جماعت کو پی ڈی ای کو تکلیف دیتے ہیں وکلا ان کی ذت کے اندر ہے ججز ان کی ذت کے اندر ہیں خواتین ان کی ذت کے اندر ہے کوئی ان سے محفوظ نہیں ہے جہاں تک آپ نے پی آئی اے کی نچ کاری کی بات کی دیکھیں سیدھی سی بات ہے یہ جو اس دفعہ کا بجٹ کا ویژن دیا گیا تھا پی ڈی ایم کی طرف سے شہباز شریف نے کہا تھا خود کہا تھا کہ یہ بجٹ آئی ایم ایف کا دیا ہوا ہے آئی ایم ایف کی یہ ٹارگٹ پورے نہیں کر سکتے انہوں نے گھر کا سامان بیچ کے گھر کا سامان بیچ کے چاہے اس میں پی آئی اے تھی چاہے پاکستان کے جتنے بھی اسٹس تھے اس کو بیچ کے انہوں نے کہا سرمایہ کاری لے کر آنی ہے اب چیئے پی آئی اے کو بیچیں یا سٹریل میل کو بیچیں سرمایہ کاری اس نے نہیں آئے گی کہ دبائی کے اندر لندن کے اندر انہی پاناما کیسز کے اندر انہی تمام دو تین خاندانوں کی جائدادیں جو ملک کے اندر لوٹ گسوٹ کر کے باہر دبائی لکس میں بھی انہی کی جائدادیں نکلتے ہیں تو اپنی جائدادیں ان کی ملک سے باہر ہیں تو پاکستان میں کون سرمایہ کاری کرے گا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ الیکٹڈ نمائینوں کی ماں بہنے بیٹیاں اغوا کر کے ان کے پاس ایک ایک عرب روپے ہیں لوگوں کی ضمیر فروشی کے لئے ایک عرب روپے کہاں سے آتے ہیں لیکن پی آئیے کو خریدنے کے لئے کہتے ہیں کسی کے پاس پیسے نہیں ہے تاکہ پی آئیے کو بھی ارغمال بنا کر اور جو ان کا ویجن تھا بیچ کے وہ اپنے نواز شریف سے سن لیا گا اس کے موز سے نکل گیا ہے کہ اس کو بھی اپنی ذاتی ملکیت بنانا چاہتے ہیں اس کو بھی ٹک ٹاک وزیرالہ ذاتی ملکیت بنانا چاہتی ہے پی آئیے کو بھی اپنی جیب میں رکھنا چاہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ جو آپ نے کہا ہے جو وزیرالہ چٹی انپڑ جو مہر شرافت علی سے ہار چکی ہے آپ نے کہا ہے کہ وہ باہر جا رہی ہیں ان کے اپنے کارکنان اگر ہیں تو ویسا تو پٹواری بڑے کم رہ گیا الحمدللہ پاکستان میں اگر کوئی ان کے کارکنان ہیں تو وہ ان سے پوچھیں کہ آپ پھر اپنی کوئی گلے کی سرجری کروانے کے لئے باہر جانا چاہتی ہیں چالیس سال سے آپ کے اور آپ کے باپ کی حکومت ہے پاکستان کے اندر آپ نے اپنے ڈھنکا ایک ہسپتال نے بنایا پھر نواز شریف کا کہتے ہیں کہ وہ علاج کرانے بار گیا ہے کہاں گیا ہے ان کا وہ کہتے ہیں کہ ہم صحت پنجاب بنا رہے ہیں نواز شریف کا یہاں پہ علاج نہیں ہو سکتا ہے یہ سب سے پہلا سوال ہے کہ ان کا ہر علاج باہر ہوتا ہے جائداد ہے ان کے بارے یہ صرف یہ کرسی کے اوپر شکنجہ مارنے کے لئے آتے ہیں باقی ان کا سب کچھ جو ہے وہ ملک سے باہر ہے دوسرا آپ نے کہا مولانا فضل احمان صاحب کی دیکھیں ہم ہیں اپوزیشن کے اندر یہ بہت بڑی بات ہے کہ خان صاحب کے ویجن کے اوپر نظرے کے مطابق کوئی پولیٹیکل پارٹی ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے تمہیں ہم تو اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹی اس کو اپنے ساتھ بیٹھنا چاہیے کیونکہ جو چھپیس ویائینی ترمیم میں لوگوں کی ماں بین اور بیٹیوں کا اغواہ کر کے شبخون مارا گیا جس طرح کے حالات پیدا کیے گئے وہاں پہ نہ آئین سے ان سے محفوظ ہیں نہ ججز ان سے محفوظ ہیں نہ وہ کلائن سے محفوظ ہیں نہ خواتین محفوظ ہیں نہ پاکستان کی عوام محفوظ ہیں نہ آپ میڈیا ان سے محفوظ ہیں تو وہاں پہ جب پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں گی تو آپ کو اور ہمارا بھلا ہوگا ایک بات یاد رکھئے گا کہ چاہے چھپیس ویائینی ترمیم ہو یا کوئی ترمیم ہو اس میں سپسیفکلی یہ نہیں لکھا کہ یہ عمران خان کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور میرلیڈر عمران خان تو پہلی سختیاں برداشت کر رہے ہیں ہمارے اوپر تو پہلی زندگی تنگ ہے لیکن اب آپ کی زندگی مشکل ہوگی تو آپ کو سوال اٹھانے چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھپیس ویائینی ترمیم جو ہے وہ شبخون مارا گیا ایک اور ترمیم کی جو پیشنٹ کو اگیاں کی جا رہی ہیں چمگ ہوئیاں چل رہی ہیں کہ پہلے بھی آپ ناکام ہوئے ترمیم ہو گئی حکومت کامیاب رہی اب ستائیس بھی ترمیم کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ کس طرح روک پائیں گے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف تو ہر فورم پر مقابلہ کر رہی ہے اب اگلے ڈھٹائی پر آ جائیں لوگوں کی ماں بینے بیٹیاں آغوا کرنے کے اوپر آ جائے یہ تو شرم کا مقام ہے ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں ہم نے تو ضمیر فروشی نہیں کہ ہم تو اپنے حق کے لئے عمران خان کے ساتھ اور اپنے مستقبل کے لئے کھڑے ہوئے ہیں جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ وہ ایک اور آئینی ترمیم لے کر آنا چاہتے ہیں غیر آئینی ترمیم ذاری بات ان کے کچھ خواہشات کالی خواہشات پوری نہیں ہی ان کا خیال ہے کہ آپ کو مجھے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے آج بھی ایجنڈا میں نے بھی پڑا نہیں ہے آج میں اسمبلی میں جاؤں گے آوازم اٹھائیں گے یہ پھر کوئی آرڈینس لے کر آنا چاہتے ہیں کوئی قانون لے کر آنا چاہتے ہیں کہ تین مہینے تک آپ کو بغیر کسی وجہ کیا ہوا کیا جا سکتا ہے کوئی بھی آپ کو ڈیٹنشن میں رکھا جا سکتا ہے یہ کوئی مطلب بھیڑ بکریاں ہیں پاکستان کے پچیس کروڑا وہاں کون سا آپ قانون اور آئین کا چیارہ مسک کرنا چاہتے ہیں اپنی ذاتی خواہشات کے لیے کہ آپ سے سوال ہی نہ ہو یعنی آپ کو تین مہینے کے لیے غائب کر دیا جائے آپ واپسی پہ کے کہ انڈیا پہ بھی آپ نے حملہ کیا ہے فلانے ملکے اوپر بھی آپ نے حملہ کیا ہے فلانی جائدات کے اوپر بھی آپ نے حملے کیا ہے آپ سے پھر زبردستی جونبر زبان لے لیں تو کسی بھی سیویلین کا ملٹری کے اندر کوٹس کے اندر ٹرائل نہیں ہونا چاہیے آج میں ایٹی سی میں پیش ہوں ہی ہوں فیست آباد میں اس کا مطلب ہے پاکستان میں ایٹی سی کوٹ ہیں اس کا مطلب ہے پاکستان میں ہائی کوٹس ہیں کام کر رہی ہیں یا تو یہ کام کرنا چھوڑے تو آپ کہیں کہ جی ملٹری ٹرائل ہو جب یہ کام کر رہی ہیں ہم یہاں پہ پیش ہو رہے ہیں ہم سرنڈر کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سیویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے یہ ضرور کوشش کریں گے دوبارہ سا آئین کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کریں گے پی ڈی ایم ان کی خواہش ہے کہ یہ کوئی اپنے نمبر پورے کریں لیکن ہم ہر طریقے سے آپ کی میڈیا کے توسط سے بھی لوگوں کے شعور کے لازے ہم اپنی جنگ ان کے سامنے پرامن طریقے سے لڑیں گے اور ہم ہر فورم پر اس کا آواز اٹھائیں گے لازٹ کال دی گئی ہے اب پی ڈی ای کی جانب سے تجاز کی کیا پی ڈی ای رہنما کی عالی قیادت اس کی جو اس کو لیڈ کرے گی کیونکہ جنہوں جس طرح علی مین کٹابور خیبر پکنخواں سے جو قابلے لے کے آتے ہیں وہ مین لیڈ وہ کرتے ہیں لیکن پی ڈی ای کی عالی قیادت سے نظر نہیں آتی کہ جو اس طفح کال دی گئی ہے کیا پی ڈی ای رہنما اس کو لیڈ کریں گے اپنے کارکونوں کا اچھا بلکل یہ غلط تاثر پہلانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کارکون مایوس ہیں یا پارٹی میں کوئی آپس میں رفٹ ہے ایک بات یاد رکھئے گا کہ آٹھ فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو تین کروڑ سے زیادہ کا ووٹ ملا ہے جبر کے باوجود ظلم کے باوجود عبدرشنگ کے باوجود پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی ہے اور کسی اور پولٹیکل پارٹی پر میرے کارکنان کی طرح میری لیڈر عمران خان کی طرح ہماری طرح ظلم کا عذاب اور جبر کا عذاب نازل ہو ہوتا نا تو پی ڈی ایم کی طرح یہ لوگ پی ڈی ایم والے جوتے چھوڑ کے بھاگ چکے ہوتے کوئی نائک ہے کوئی چپڑا سی کیا کامے کے اوپر یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہے جو پاکستان تحریک انصاف سے جڑا ہوا ہے یہ سب سے مضبوط پارٹی ہے دوسری بات آپ نے یہ سوال کیا کہ لیڈرشپ حصہ لے گی اگر یہ اب اس چٹین ہوگا دیکھیں میری بات سنیں صرف دو اس میں ایک دی چوک میں اور یہ جو ہمارے شہروں کے اندر ہم لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا اس میں صرف ایم این اے سہبانی آ سکے تھے کیونکہ چھپیس وائی ترمی میں ہر ایک کو اغواہ کیا جا رہا تھا ہر ایک کو اغواہ کیا جا رہا تھا صرف اس میں نہیں شامل ہوئے باقی ہر جگہ آپ کو آپ کے ایم این اے آپ کے ایم پی اے پارٹی ڈسٹیپلن کے مطابق پارٹی کے حکم کے مطابق ہر جگہ نظر آئیں گے اور ہم ہر جگہ یہ آواز بلند کریں گے کہ میرا لیڈر بے گناہ ہے عمر چیما بے گناہ ہے ڈاکٹر یاسمین راشد بے گناہ ہے ہمارے ہزاروں کارکنان بے گناہ ہے میاں محمد رشید بے گناہ ہے ان سب کو شاہم امود کو رشی صاحب بے گناہ ہے ان سب کو رہا ہونا چاہیے یہ آواز تمام ایمینیز ایم پی ایس کارکنان اجاز چودری صاحب بے گناہ ہے یہ آپ کا آواز ہم آپ کے سامنے بلند کرتے رہیں گے بہت شکریہ